بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لا کو کروڑ درود و سلام ہو ہمارے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل و عیال پر دوستو بین لقوامی سبزی منڈی اسلام آباد میں خوش آمدید سبزیاں کہاں سے آ رہی ہے کتنے تعداد میں آ رہی اور کیسے کیسے فروخت ہو رہی ہے یہی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم تو ایسی معلومات ویڈیوز آپ کے پاس انٹرنیشنل منڈی کے لاتے رہتے ہیں اگر آپ کو ایسی معلومات اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے اگر آپ ہمیں فیس بک پیج یا ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے تو فالو کیجے تاکہ آپ کو بروقت منڈی کے تمام سبزی اور فروٹ کے معلومات ملتی رہے ویڈیو کو لازمان شیئر کیجئے ہزاروں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور ہاں لائک ضرور دیجی لائک میں آپ کنجوسی کرتے ہیں چلے بسم اللہ کرتے ہیں مچھلیوں سے اور یہ ہے پان سو روپے دلی سو روپے کلو لمبے خوبصورت بینگناب حیدر آباد ایک ہزار سے لے کر گیارہ سو روپے تک پانچ کلو ہے فیصل آباد کے یہ بین بہت ہی فریش اور تازہ لوکی آٹھ سو روپے ایک سو سٹھ روپے کلو ماشاءاللہ جی دا گیپٹ آب حیدر آباد بینڈی اور یہاں ہے چودہ سو روپے کا پانچ کلو اتنے فریش اور تازہ ماشاءاللہ دو سو اسی روپے کلو ست سو روپے ماشاءاللہ ایک سو چالی روپے کلو دس اس دا گیپٹ آب کراچی شنگری میرچ چھوٹا چھوٹا نکہ نکہ پیارا پیارا ٹنڈا ساڑھے سات سو روپے کا پانچ کلو لیکن یہ وہ ملائی ٹنڈا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس مادو جو پڑا ہے اس کا ریڈ بھی یہی ہے ساڑھے سات سو روپے کا پانچ کلو جی ہاں سٹاک کی طرف آگئی پودینہ اور یہ پشاور سے آ رہا ہے اور اتنا سفریش اور تازہ ماشاءاللہ اور اسی روپے کی بارہ گڑیاں یہ ہے راولپنڈی کے تفہ اور یہ ہے گرین سالات اسی روپے کی بارہ گڑیاں ماشاءاللہ تین سو روپے اور یہ پنجاب کے دیسی مولی ماشاءاللہ کم سے کم پندر بیس مولیاں ہے ایک گڑی میں اچھا سات سو روپے تک ہے یہ والا ٹنڈا تونہ سا لمبوت رہے پتہ نہیں یہ کون سا ٹنڈا ہے مارو ٹنڈا تین سو روپے یعنی کہ سٹ روپے کلو یہ ہے قلمی گاجر بہت ہی عالی کولٹی کے گاجر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جوس باہر نکل رہی ہے یہ میرے مملکت پاکستان کے تفہے ہے کٹھی دگپ ٹاف سیال کوٹ ماشاءاللہ اور یہ ہے سو روپے کلو پن سو روپے دھڑی ہاں جی پلکارا دگپ ٹاف سن پاکستان کے ٹاپ پیاز پنک پیاز جسے بولتے ہیں جو سارا خلیجی ممالک کو جا رہا ہے اور آج بارہ سو روپے کا پانچ کلو ہے تلہ چھوٹا چھوٹا ہے ٹھیک ہے تقریباً ڈائی سو روپے کلو جی ہاں یہ ہے چینیز ریپپلک کے تفہے اور اس کا ریڈ ہے پاکستان میں پن سو روپے کلو آپ کی منڈی کا کیا صورتحال ہے بھائی کمنٹ میں ضرور بتائیے یہ برو علیہ السن ہے بہت عالی کوالیٹی کا تو اس کے ساتھ پڑے ہیں شیر کے پنجے دگپ ٹائلینڈ یہ دیکھیں ببا شیر کے پنجے ماشاءاللہ یہ تقریباً ایک کے کلو کے سائز میں آ جاتے ہیں اور ان کا ریڈ بھی پن سو روپے کلو ہے اور اللہ مملکت پاکستان پر رحم کرے کہ یہاں بھی اکتو گئے ہیں زیادہ نہیں ہوئے یہ ہے گولڈن اونین آپ تاجکستان یہ ہے تاجکستان کے گولڈن پیاز یہی سستے ہیں لیکن یہ تڑے نرم ہوتے ہیں اور یہ زیادہ گیک آتے ہیں اور زیادہ اندن برباد کرتے ہیں ساڑھے ساتھ سو روپے کا پانچ کلو ایک سو پچاس روپے کلو یہ منڈی کا ریٹ ہے یہ ہے کابل جان کے توفیہ امارت اسلامیہ وانستان کے یہ پیاز ایک ہزار اور گیار سو روپے تک پانچ کلو دستیاب ہے لیکن اگر بڑر بند ہو گیا تو یہی پیاز آپ پھر تین سو اور چار سو روپے کلو لیں گے تو یہ جو مٹر ہے نا یہ گیارہ سو اور بارہ سو کے مل رہے ہیں اور یہ چھنیوٹ والے مٹر ہے ٹھیک ہے پانچ کلو چالی روپے کی گڑی ہے لیکن ماشاءاللہ اتنا خالص سپیشل سرسو ایسا دنیا تو آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا دیکھو مملکت پاکستان کے تحفے حضروں سے آنے والا یہ دنیا چالی روپے کی گڑی میتی تیس روپے کی گڑی سستہ ہے بارش نے منڈی کا یہ حال کر دیا ہے یقین کرو پر نہ مشکل ہوگے کیچڑھ ہی کیچڑھ ہے اور یہ بین لقوائنگ منڈی کا صورتحال ہے آپ کے ہاں منڈی کی کیا صورتحال ہے ضرور بتائیے گا چلے ٹھماتر کا پتا کرتے ہیں شکور بھئی السلام علیکم ماشاءاللہ یہ جتنی ٹھماتر اس وقت منڈی میں پڑے ہیں یہ بھی میرے مملکت پاکستان کے ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت تھٹھا بدین جے کبابا دیرہ مراجمالی اور چار سدہ سے اور کراچی سے آنے والے ٹھماتر ساڑھے چار سو سے لے کر پن سو روپے کا پانچ کلو لگ بگ نبے اور سو روپے کلو جی ہاں دس اس دی گپ ٹاپ اکوڑا خٹک اور ریٹ کیا آج سستہ بارش میں ساڑھے چار سو سے لے کر پن سو روپے تک پانچ کلو ہے تقریبا نبے سو روپے کلو اسلام علیکم پیارے بھائی یہ ہاں یہ کراچی والا ہے ہاں جی کیا ریٹ ہے آج بارہ ساڑے بارہ ماشاءاللہ یعنی تقریبا ڈائی سو دو سو سٹھ روپے کلو اور یہ کراچی والا مٹھر ایک ہزار روپے کا پانچ کلو ہے یہ چوٹا چوٹا ہے بھی ٹھیک ہے دو سو روپے کلو جی ہاں یہ ہے کھیرہ اور موسم اچھا ہوا ریٹ بھی اچھا ہوا سات سو سے لے کر ساڑھے سات سو روپے بہت مہنگا ہے پانچ کلو واؤ بنگو بھی چھ ساڑھے چھ سو یار ہی بھی اتنا مہنگا ہے جبکہ یہ پاکستانی ہے ٹھیک ہے سوات سے آنے والا بنگو بھی السلام علیکم بیار بھائی کیا حال ہے آپ کا جی دمیرچ اور یہ ہے دمیرچ یہ نہیں گرین چیلی ہاتھ لگایا ہائی اللہ خیر کرے اور اس کا ریٹ ہے اٹھ سو روپے ایک سو سٹھ روپے کلو دگیپ ٹاپ سن ہیدر آباد شملہ اور یہ آ رہا ہے فیصل آباد سے اور اس کا ریٹ اچھی شملے کا آج ہے تقریبا جی تیرہ سو سے لے کر پندر سو روپے کے لگ بھگ اچھا شملہ فیروخت ہو رہا ہے پانچ کلو لگ بھگ دو سو ساٹھ ستہ رسی اور منگرے ہان جی پندر سو روپے کا پانچ کلو مارکٹ میں نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں ہے وہاں تین سو روپے کلو دستیاب ہے منگرے چاچا جی اسلام علیکم یہ بتائے کیا ریٹ چل رہا ہے آج ساڑھے تین سو وی آئی پی وی آئی پی ساڑھے تین سو کو یہ جو پڑا ہوئے یہ تین سو روپے کا سٹھ روپے کلو ماشاءاللہ ملائی ٹھنڈا ماشاءاللہ یہ دیکھیں نو سو روپے کا ایک سو اسی روپے کلو یہ ہے ہیدر آباد کے تحفے اتنے زبردست بینگن ماشاءاللہ نو سو روپے سات سو ایک سو چالی روپے کلو اسلام علیکم پالون بھئی جی ہاں یہ چینہ سبزیوں کے بڑی ڈیلر ہے ٹھیک ہے چار دکانیں ان کی ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے چینیس کبیج سو روپے کلو ماشاءاللہ اور یہ والا سلات یہ تیس روپے کی تیس روپے کی جی یہ تیس روپے کی ایک گڑی یہ اسی روپے کی بارہ گڑیا یہ پاکستانی کے نام سے مشہور ہے بس یہ چینی جس طرح ہماری قدر نہیں ایسے ہماری سبزیوں کی بھی نہیں ہے برکلی یہ پن سو روپے کلو ہو گیا بھئی اور مزید مہنگا ہونے والے ٹھیک ہے ان کے ہاں ہے پن سو روپے کلو آٹھ سو روپے بلڈ رپ منڈی سے غائب ہو گئے ٹھیک ہے ایک سو سٹھ روپے کلو ایک ہزار روپے کا پانچ کلو دو سو روپے کلو اور ساری سبزیوں کا بادشاہ حل دی جی یہ ہے لال گوبی اور دگیب ٹاپ افغانستان ایک ہزار روپے دڑی دو سو روپے کلو ہاں جی دگیب ٹاپ لاہور سستہ ہو گیا اور پن سو روپے سو روپے کلو لکڑ گاجر ٹاڑے چھے سو شکر اور قندی ساتھ ساتھ ما شاء اللہ بارہ سو روپے مزید مہنگا یہ ہے کانٹے دار سنگڑا اور کافی مہنگا ہے اور اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے آملا اور اس کا ریٹ جی یہ بھی مہنگا ہو گیا ہے شابر کلو بارہ سو روپے کا پانچ کلو ایک طاقتور غزہ ما شاء اللہ بہت ہی محترم دوستو یہ کچھ صورتحال تھی آج بین لقوامی سبزی منڈی اسلامباد کے اور اس وقت بھی باریک کنیا گر رہی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ پر اثر پڑا ہے لیکن چونکہ سبزیوں کی پیداوار کم ہے اس مہینی سبزیا شاید سستی ہو جائے تب تک انتظار کیجئے ایک نئی ویڈیو کا فسند آئے تو آگے شیئر کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان